السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لئے دعا گوہو اللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل اور رحمت فرمائے دوستو آپ کی نظر اتنی تیز ہو جائے گی آپ کو رات کو بھی دکھائی دے گا دس نمبر اینک بھی آپ کی اتر جائے گی اگر آپ یہ چھلکا پیسٹ بنا کر اپنی آنکھوں کی اوپر مسئل دیتے ہیں جی ہاں محترم ناظرین وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جس طرح مسائل بڑھ رہے ہیں اسی طرح نظر کا بھی ایک مسئلہ ہے یہ بھی بڑھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کی اوپر ہم اینک دیکھ رہے ہیں ہر دوسرا بچہ اینک کا استعمال کر رہا ہے نظر لوگوں کی ویک ہی ہوتی چلی جا رہی ہے یا تو ایسا ہو کہ زندگی کے ساتھ ساتھ نظر کمزور ہو ایک بندے کی عمر ہو جائے چالیس پچاس سال تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کی اوپر بھی اینک نظر آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ نظر ہماری نہ ہو ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہم دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ہم ان آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ہماری آنکھیں ہی نہ ہو یہ نظر کمزور ہو جائے تو پھر ہم کیسے دیکھیں گے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ نظر ہماری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ان آنکھوں کی قدر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیے یقین مانے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے محترم ناظرین اگر آپ کی نظر کا مسئلہ ہے تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے آپ نے ہفتے کے اندر دو بار یہ عمل کرنا ہے اگر نظر زیادہ ویک ہے زیادہ کمزور ہے پھر روزانہ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے محترم ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے اجوہ خجور اس کا چھلکہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو اتار کر آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام یا نورو آپ نے تین سو بار پڑھنا ہے تین سو بار پڑھ کے اس پیسٹ کی اوپر آپ نے دم کر لینا ہے پھر آپ نے رات کو سوتے ہوئے اس پیسٹ کو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھوں کی اوپر اور اپنی آنکھوں کے ارد گرد اس پیسٹ کے ساتھ آپ نے مساج کرنا ہے اس پیسٹ کو آپ نے ایسے ملنا ہے اس طرح آپ نے مسلتے مسلتے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے نیم گرم پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لینا ہے یہ عمل کر لینے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اور آپ کی نظر کمزور ہونا ختم ہو جائے گی اور پہلے سے زیادہ آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا